میں سب سے پہلے تو جو فائننس ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے بات کروں گی ایک تو جو یہ اربو روپے دیتے ہیں ڈپارٹمنٹس کو اور ایسے پروجیکٹ کو جسے بلین سو نامی چیز ہیں تو اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ انہوں نے کوئی نشاندہ ہی جب آپ کو ہوتی ہے کہ اتنے بڑے سکینڈل سامنے آتے ہیں اور آپ اتنی بڑی اماؤنٹ ان کو دیتے ہیں تو اس حوالے سے آپ کی رسپونسیبیلٹی نہیں بنتی کہ اتنی زیادہ کیسز آ رہے ہیں بار بار اس چیز میں سوال بھی اٹھ رہے ہیں تو آپ جب پیسے دیتے ہیں تو پھر تو یہ آپ کی رسپونسیبیلٹی بنتی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جو پینشن ہے ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ ہیں اور وہ پینڈنگ ہے تو اس حوالے سے بھی ایک سوال اٹھتا ہے کہ جو پینڈنگ کیسز کیونکہ تمام جو ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں جہاں پہ بھی کسی بھی پروجیکٹ کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو ایک بات کرتے ہیں کہ جی فانینس ڈپارٹمنٹ ظاہری بات ہے کہ وہ خزانہ ہیں تو وہ پیسوں کے ایشوز بہت زیادہ آتے ہیں اور یہ میرے خیال میں ہر ڈپارٹمنٹ جو پروجیکٹ میں کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ جو بیچارے جن کی ففٹین اور سسٹین تاؤزن سیلری ہوتی ہیں تو ان کے جو تنخواہ ہوتی ہیں وہ اکثر پینڈنگ رہتی ہیں اور ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ مہینے بعد ان کو سیلری دی جاتی ہے ایک اور جو بات تھی سر وہ کیپرا کے حوالے سے کہ یہ پہلے جو ایکسائز کے پاس تھا تو ایکسائز ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ جب کلیکشن کرتی تھی تو وہ میرے خیال میں وہ ٹھیک چل رہا تھا لیکن ابھی فانینس کے پاس ہے تو وہ اس طریقے سے وہ اپنا ٹارگٹ ایچیو نہیں کری تو اس کا بھی دوڑا سا بتائیں کہ جب یہ فانینس ڈپارٹمنٹ کے پاس آیا ہے تو کیوں یہ اپنا اس کرنے میں نہیں ہو رہی تو اس حوالے سے کچھ ایشیوز ایسے ہیں جو کے ریلیٹڈ ہیں فانینس ڈپارٹمنٹ سے ملک بادشاہ سالش صاحب